عوض باللہ و نشید و عالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم صاحب پر رحمت اخواد فرماتے رہتے ہیں میری طرف سے میرے سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ جی تو دوستو آج میں قوت خاص کے ریلیٹڈ جو ہے وہ موشت زنی والے جو بچے ہوتے ہیں ان سے مقاتب ہوتے ہیں دیکھو بیٹا موشت زنی ایک ایسی کبھی حرکت ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور رب العالمین نے ایسی جو ہے نازیبہ حرکات اغلام بازیوں موشت زنیوں اس سے سختی سے منع فرمایا ہے اور ان لوگوں کا جو ہے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں جو ہے ان کا کوئی وہ بزا بواقی نہیں جاتا جو بچے اس مرض کا شکار ہوتے ہیں وہ دماغی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں پٹھے ان کے کمزور ہوتے ہیں دل ان کا کمزور ہوتا ہے دل پھڑکتا ہے سانس پھولتا ہے میردہ ان کا پورا کام نہیں کرتا نفس جو ہوتا ہے وہ بلکل چھوٹا اور پترا ہوتا ہے اندر کی طرف دھس جاتا ہے جیسے کبھی آپ نے کچھوہ دیکھا ہے بلکل صحیح ایسے گردل تان کے چال رہا ہوتا ہے اور جب کوئی کھڑکا دھڑکا ہوتا ہے آپ زمین پہ پاؤں مارا اور وہ گردل اندر کی طرف لے کے گول مر ہو جاتا ہے گیل کی طرح تو یہ پھر نفس جو ہے اندر کی طرف دھس جاتا ہے بس ایک نشان ہوتا ہے کہ یہاں پہلے کچھ تھا اب نہیں ہے تو ایسے نظر آتا ہے کہ بس ایک پشاب کرنے والی جگہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو بیٹا ایسی کبھی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں آپ کی کوئی عزت کوئی مقام نہ ہو اور ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ بے اولاد بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ بادہ اتنا خارج ہو جاتا ہے اور پھر صحیح طور پر علاج نہیں کر پاتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جرسیم جو ہے وہ بھی نہیں رہتے تو بیٹا اس کا کتنا بتائیں اور کیا کا بتائیں کہ جو اس کے مزر اثرات ہوتی ہیں اللہ رسول کے بوں بھی وہ شربندہ ہوتی ہیں قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے اور دوسرا پھر کیا ہے کہ معاشرے میں جب تک وہ زندہ ہیں ان کا کوئی مقام کوئی عزت کا منزلت ہوتی نہیں ہے تو ایسی کبھی حرکت سے بچنا چاہیے اللہ رسول کے جو فرمو دات ہے وہ ہمارے لیے ہے تاکہ ہمارا بدہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے آسن سے آسن ہو جائے ہاں البتہ اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو میرا اس کا علاج دو مہینے کا میں علاج دیتا ہوں دو مہینے کا میرا گرنٹی سے علاج ہوتا ہے کہ جس میں جملہ وارد جو میں نے بتائیں ہیں نفذ بھی پورا ہو جائے گا کترہ بیر نہیں آئے گا ٹائمنگ ہنڈر پرسنٹ ہوگی ایکٹیوٹی ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی اور عظائر ایسا پھل پاور میں آ جائیں گے یہ دو مہینے کا میں علاج کرواتا ہوں میرے سے اگر علاج لینا چاہے تو بیٹا جنگ شہر کے اندر ذلہ جنگ میں یہ میرے ادھر دوا خانہ ہے ادھر کا میں رہشی ہو جائیں بیٹھتا ہوں کسی اور شہر میں میرا کوئی دوا خانہ نہیں ہے میرے سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو یہی میرے دو نمبر ہیں جو سامنے سکرین پر آ رہے ہیں ایک نمبر ہوتا ہے 0300-650-85 اور دوسرا نمبر ہے 0300-100-85 مجھے فون کال کیجئے یا میرے پاس آ جائیے دوائی مگوائیں گے تو دوائی بھیج دوں گا ٹی سی ایس والا آپ کو دو در میں ڈیلیور کر دے گا انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہے بابا جی آپ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ